اللہ پاک کی بہت بری ذات ہے اللہ پاک نے اقوی طاقت سے اور قدرت سے سارے مغلوق کو پیدا فرمایا اور انسان کو سارے مغلوق سے اشرف بہایا ہے انسان کو خلیفہ کا درجہ لیا ساری مغلوق سے اوفاً ساری مغلوق سے اشرف اور خلیفہ علماء فرماتے ہیں کہ نائب کو کہتے ہیں دوئیم کو کہتے ہیں اس کو انسان کو اپنا خلیفہ بنا دیا اور اللہ پاک نے بے شمار چیزیں پیدا فرمائی اس میں قرآن کرام فرماتے ہیں کہ دو چیزیں اللہ پاک نے جو پیدا فرمائی اس سے زیادہ کل کی ایک اللہ پاک نے ہدایت کو خود کلتے چیز بنائی اور ایک اللہ پاک نے محنت تو انسان کی محنت کو اس مٹی کی حیثیت بدل جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس مٹی سے بلتن بناتے ہیں تو یہی زمین کی مٹی ہوتی ہے لیکن جب اس میں انسان کی محنت شامل ہو جاتی ہے تو پھر یہ سیٹ بن جاتے ہیں لوگان ماریو میں رکھتے ہیں گروں میں اور بہت زیادہ قیمت اس کی بنتی ہے بہت قدر سے رکھتے ہیں لکڑی کو جواد لگاتے ہیں تو لکڑی کی حیثیت بدل جاتی ہے لیکن وہی لکڑی ہے لیکن اس میں جب انسانی محنت داخل ہو جاتی ہے اس پہ انسانی محنت رکھ جاتی ہے تو اسے وہ کمتی فرنیچر بن جاتے ہیں اور کتنے اس کی قیمت لاتے ہیں اور پھر کی قیمت لگاتے ہیں پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں ان سے بنتی ہے انسانی محنت کے ذریعے سے لیکن میں عام چیزوں کا ذکر کر رہا ہوں جو عام استعمال میں ہے جو ہمارے سامنے ہوتی ہے ان چیزوں کا ذکر کرتا ہوں اس طرح لوہے پہ جب محنت کرتا ہے تو لوہا گوئے کی قیمت بڑھ جاتی ہے اس کی حیثیت بڑھ جاتی ہے یا پتہ یعنی اپنی محنت سے پتہ کو کتنا قیمتی بنا دیتے ہیں پتہ کی قیمت کیوں اس پہ انسانی محنت لگ جاتی ہے جسے اللہ پاک نے انسان کی محنت میں بد کرتا لی ہے اس کو قبول کیا جائمی لگاتا ہے یہ انسان جائمی اس محنت کو لگاتا ہے وہ چیز قدر والی بن جاتی ہے وہ چیز قیمت والی بن جاتی ہے دیکھیں ہاں میں ہاں وہ اجاز اڑتا ہے ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں ہاں وہ اجاز اڑ رہا ہے نہیں نہیں ہاں وہ اجاز نہیں یہ تمہاری محنت اڑ رہی ہے وہ بیر اجاز سمندر میں تیر رہا ہے نہیں وہ بیر اجاز سمندر میں نہیں تیری محنت سمندر میں تیر رہی ہے یہ انسانی میند سمندر میں دیاری اس لئے اے انسان کو اللہ پاک نے جو قیمتی چیز دی ہے میند دی ہے انسان اس کو یعنی کائنات کی اور مادی چیزوں پر لگا رہا ہے تو انسان کی میند کی وجہ سے یہ مادی چیزوں کی اور ان مٹی اور لکھری کی اور لوئی کی بنیوی ان چیزوں کی قیمت بڑھ گئی اب ان چیزوں کی قیمت اتنی بڑھ گئی کہ اب کار کی قیمت ہے وہ انسان کی قیمت دیچے آگئی اب کوٹی کی قیمت ہے کوٹی کی قیمت بن گئی انسان کی قیمت دیچے رہی اگر جو ان چیزوں کو اوپر درجے پہ لے آیا یعنی انچے مقام پہ لے آیا یہ ان چیزوں کو یہ انسان اپنی میند کے ذریعے سے لائے اس کی میند کے ذریعے سے ان چیزوں کو مجھے چیزوں کو عزت مل گئی ورنہ یہ چیزیں اوپر آ گئی اور یہ انسان نیچے رہ گئی چیزوں سے رہے کہ اللہ پاک کی طرف سے یہ تلتیب نہیں ہے اللہ پاک کی طرف سے یہ تلتیب ہے کہ اللہ پاک کی ذات اوپر ہے اس کے بعد اللہ پاک کے بعد اللہ پاک نے انسان کو شرف عطا فرمایا ہے انسان کو خریفہ بنایا ہے اور اس کے بعد اللہ پاک کے بعد پھر انسان کا درجہ ہے اور اس انسان کے بعد پھر یہ ساری چیزیں نیچے ہیں یہ نیچے ہیں انسان کے نیچے ساری ساری قائنات اب اس ساری چیزیں اللہ پاک نے جو بنائی ہیں یہ اپنی استعمال کے لیے نہیں بنائی یہ اس حریفہ کے استعمال کے لیے بنائی اللہ پاک کی ذات اوپر اور یہ انسان درمیان میں اور باقی جو چیزیں ہیں وہ اس کے نیچے یہ فطرتی ترطیب اللہ پاک کی طرف سے اور یہ صحیح ترطیب یہ اگر یہ یہی ترطیب چلی تو یہ پھر انسان اپنی اصل مقاق پہ لیکن ہم نے اپنی محنت سے ترطیب کو اٹھا کر دیا ہم نے اپنی محنت سے محنت کر کے چیزوں پہ محنت کر کے ان چیزوں کو اوپر لے آیا اور خود چیزوں کے انسان چیزوں کی نیچے رہ گیا ترطیب بدل گئی یہ فطرت کی ترطیب نہیں ہے یہ ہماری اپنی بنایوی اور کیوئی ترطیب کہ انسانیت کی جگہ بدل گئی چیزوں کی بھی جگہ بدل گئی چیزیں اوپر آ گئی انسان نیچے چلا گیا اس نیچے کی طرف آ گیا اور یہ ایک قلیہ ہے قضاء فرماتے ہیں کہ جب آدمی پہ حال آتا ہے اور آدمی چیزوں پہ کوئی مشکل کام آتا ہے پھر وہ اس وقت حاجت میں یا تکلیف میں وہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے اس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ جب اس کو کوئی تکلیف پہنچ دے تو فوراں ماں کی طرف دیکھتا ہے ماں سے مدد طلب کرتا ہے اور ماں تیت پہ جب تکلیف آ دیئے تو وہ افسر کی طرف دیکھتا ہے اسی طرح یہ جب انسان پہ بھی کوئی مشکل آتی ہے کوئی حاجت آتی ہے حال آتا ہے تو انسان بھی اوپر کی طرف دیکھتا ہے لیکن جب یہ انسان اپنی اصل مقام پہ ہوتا ہے پھر جب یہ اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو اوپر اللہ پاک کی ذات ہو جاتا ہے پھر اس کی ساری توجہ اللہ پاک کی ذات کی طرف چلتی ہے لیکن جب انسان اپنی محنت سے اپنے پاک کام کو بدل لیتا ہے یہ نیچے آ جاتا ہے چیزیں درمیان میں ہائل ہو جاتی ہیں تو پھر جب بھی اس پہ حال آتا ہے تو یہ اپنی تو یہ اس وقت اوپر کی طرف دیکھتا ہے تو اوپر کی طرف اس کی تجارت ہوتی ہے اس کی طرف اس کا کارخانہ ہوتا ہے اوپر کی طرف اس کی زمین ہوتی ہے اس کے باغات ہوتے ہیں اس کے مال ہوتے ہیں اس کے نقشے ہوتے ہیں تو پھر نقشوں پہ دیکھتا ہے اور نقشوں پہ اس کے نظر ہوتی ہے کہ یہاں سے مجھے مدد ملتی ہے اور یہ انسان کے گاٹے کا مقام ہے یہ انسان کی تنظل کا مقام ہے اور یہ یہ مقام جو اس نے بنایا ہے یہ اب کی محنت کے ذریعے سے بنایا ہے تیرا آجی صاحب ایک دن فرمائے تھے ایک دن فرمائے تھے کہ ایک بلی سونار کی دوکان میں سونار دوکان بند کر رہا تھا تو ایک بلی اس کی دوکان میں رہ گئی دوکان بند کیا اب وہ تو سونار کی دوکان ہے سارے لوئے کی چیزیں وہ اوزار ہیں کوئی کانی پینے کی چیز تو ہے نہیں اب وہ بلی سارے رات پیرتی رہی پیرتی رہی کانی کی چیز تلاش کرتی رہی اس کو بھوک لگائی جب بھوک لگائی کوئی چیز ملے نہیں تو وہاں سوان پڑھا ہوا تھا سوان پہ اپنی زبان کو لگڑا جب سوان پہ زبان کو لگڑا تو اسے خون نکالایا جب خون لگیا تو خون لذیذ تھا اس میں اس کو مزہ آ گیا بلی کو یہ تو بڑا لذیذ خون ہے تو وقتی طور پہ اس کے محسوس ہوں تو اور زبان پہ لگڑنے لگی تو اس کو اور خون آ گیا تو وقتی طور پہ وہ لذت لیتی رہی لیکن جب زبان نسوان پہ لگڑتی رہی اور خون چاٹتی رہی اور اپنے خون میں مزہ آتا رہا جب اس کے بدن میں خون ختم ہو گیا تو اس جگہ پہ مر گی فرمایا کر دیتے ہیں اس طرح انسان آج جو کاروں سے مزہ لے رہے ہیں کٹیوں سے مزہ لے رہے ہیں کارکانوں سے مزہ لے رہے ہیں باغات سے زمینوں سے مزہ لے رہے ہیں وقتی مزہ لے رہے ہیں اس کے مثال خوزبیلی کی طرح ہے وقتی طور پہ اس کے جو لذت محسوس ہو رہی ہے وہ لذت اس میں نہیں ہے ان چیزوں میں نہیں ہے یہ لذت اس کی اپنی محنت کی لذت ہے وہ اپنی محنت کی لذت کو وقتی طور پہ محسوس کر رہا ہے اور اسی ان چیزوں میں اس کو مہتا جائے لذت پہ اٹھا دیتا تو اس لئے بھائی بھائی اس سے فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے انبیان صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا انبیان صلی اللہ علیہ وسلم سارے مخلوق میں بڑے تھے اور اللہ پاک نے انبیان صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیان صلی اللہ علیہ وسلم کو جو محنت فرمائی وہ ساری محنتوں میں اونچی محنت تو انبیان صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت پہ محنت فرمائی انسانیت یعنی انسانیت کی محنت کی جو بتائی کہ انسانیت کی محنت کا مقام جو ہے انسان خود ہے جب یہ انسان اپنی اوپر محنت کرے گا اپنی امت تو اس کی محنت صحیح روح پہ آگئی ہے جب اپنی چاند پہ محنت کرے گا تو اس محنت کے ذریعے سے اس کا یقین بنے گا اللہ پاک کی ذات کے ساتھ تعلق بنے گا اس محنت کے ذریعے سے اس کی نمازیں بنے گی صحیح اعلام آئے گا اور اس محنت کے ذریعے سے انسانیت کے ساتھ تعلق جو گیا اس میں اخلاق آئیں گے اور جب یہ اپنے اوپر جب اپنے اوپر محنت کرے گا تو یہ اپنی اصل مقام پہ رہے گا جب اپنی مقام پہ رہے گا تو ساری نیچے کی کائنات اس کی تابع ہوگا اور ساری نیچے کی کائنات جو ہے اس کی منشاہ پہ چلی گی یہ اپنی خلافت کے مقام پہ ہوگا یہ اللہ پاک کی تابع داری کرے گا نیچے ساری چیزیں ان کی تابع داری کریں گے تو اس کے لئے میں فرماتے ہیں کہ انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے میند کا روح انسانوں کی طرف کیا اور اللہ پاک نے یعنی سوائے انسانوں اور جنات کے کسی اور پہ میند کرنے کے لئے انبیاء کو نیچ بیجا کیونکہ میند انسانوں پہ وہ نہیں چاہیے میند کے قابل اور میند کی چیز انسان ہے کسی انسانوں پہ میند ہوگی تو یہ انسان ابھی اصل مقام پہ آئے گا اور جب یہ اصل مقام پہ آئے گا تو یہاں پہ یہ خلافت کی زندگی گزارے گا اگر خلافت کے مقام پہ نہیں ہوگا نیچے کے مقام پہ ہوگا پھر مخلوق کا ہاتھ ہوگا اور انسان کی گردن ہوگی یہ ساری زندگی ایسے گزارے گا یہ ساری زندگی غلامی کی زندگی گزارے گا مخلوق کے غلامی میں اس کی زندگی گزرے گی جس طرح ہم بکرے کو پکڑتے ہیں گردن سے جس طرح یہ مخلوق کائنات کا ہاتھ ہوگا پنجہ ہوگا اور ہماری گردن ہوگی ساری زندگی ہماری ایسے گزرے گی لیکن اگر ہم اصل مقام پہ آگئے خلافت کے مقام پہ آگئے تو پھر ہمارا ہاتھ ہوگا پھر کائنات کی گردن ہوگی پھر ایسے زندگی بجھے گی اور یہ انبیان مسئلہ تو اسلام کی زندگی تھی اور یہ سب اکران کرتومنی کی زندگی تھی اور یہ زندگی تب موجود میں آئی گی جب انسان کی اپنی محنت اپنے اوپر لے گی اپنے آپ کو نظر انداز کر کے انسان نے چیزوں پہ محنت کرتی شروع کرتی تو اسے ایک آدمی ایک آدمی کرخانے پہ محنت کرتے کرخانہ قیمتی ہو گیا ایک آدمی دکان پہ محنت کرتا ہے دکان قیمتی ہو گیا بھئی دکان تو اور جب یہ دکان کو دیکھتے کہ میں بن گیا نہیں تم نہیں بنے تمہاری دکان پہ محنت تم نہیں بنے تمہارا کرخانہ بھا کرخانہ کا بننا اور ہے تیرہ بننا اور ہے تیرہ بننا تو یہ ہے کہ تجھے کین کے لحاظ سے کتنے آگے بڑا اللہ پاک کے ذات کے ساتھ تعلق کے ذریعے کیسی ہے سے کتنے آگے بڑا اور نوازوں کے تمہارے نوازیں کیسی بنی کیا فیصلے والی نمازیں تم اپنے نمازوں پہ فیصلے کروا سکتے ہو ایک نماز ایسی چیزیں اگر ہم نے نمازوں پہ محنت کی اور ہماری نمازیں بن گئی تو ہمارے سارے مسائل اللہ پاک نمازوں کے ذریعے سے حال فرمائیں گے ساری آجاتے نمازوں کی انہیں نمازوں کے ذریعے سے حال فرمائیں گے ایسا فرمائے کرتے تھے کہ یہ سندھ میں ایک سرک بن رہی تھی وہاں انگریزوہ کا زمانہ تھا راستے میں مسجد آ رہی تھی تو مسجد کو انگریز شہید کرنا چاہتے تھے تو ہم روڑی نے مطلعہ نے آگے انہیں کہا گا کسی نے ہاتھ رہ گایا مسجد توڑنے میں تو ابھی میں دو رکار نفر پڑھ کر پوری برطانیہ کے سوٹانت کو ختم کر دی کیونکہ اس نے یعنی اتنی درمکی پہ بھی وہ وہ ڈر گئے انہیں مسجد توڑی بن کر اس نے ہم اس نے قوت والی نمازیں بنا لیں جب ہم اپنے اپنے پر محنت کریں گے فیصلی والی نمازیں بنیں گے دو رکار پہ اللہ پاک سے فیصلی کروالیں گے اس پہ ہماری رزق کے مسئلہ بھی ہر ہوں گے تو اس عمد کے سارے مسائل نماز کی ذریعے سے ہر ہوں گے اور جب یہ فارغ ہوں گے مسائل سے تو ان کا سارا وقت جو ہے وہ دین کی محنت پہ لگے گا انسانوں پہ محنت پہ لگے گا اس کی لئے بھائی بننا تو اس کو کہتے ہیں یقین بن گیا اللہ پاک کی ذات کے ساتھ اور یقین یہ معرفت نہیں معرفت تو جان پہ چاند کو کہتے ہیں جان پہ چاند سلام کلام تو ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے نہیں اللہ پاک کے پاس ہونے کو اللہ پاک کے پاس ہونے کو اس کو معیت کہتے ہیں کہ ہم ہر وقت اللہ پاک کو اپنے پاس سمجھیں کہ یہ ہمارے ساتھ ہے آدمی جب آدمی جب مدد کے لئے پکارتا ہے تو اپنے پاس والے کو پکارتا ہے اس کو ذکر بھی کہتے ہیں تو اس طرح اللہ پاک کے ذات کے اللہ پاک کی کو ہم اپنے ساتھ سمجھیں کہ اللہ پاک ہماری ساتھ اس کو خریفہ کہتی یہ خلافت کا مکام اور 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 اس کے یہ اخلاق ہمارے بنتے رہیں گے تو اس طرح جب انسان اپنے اوپر میند کرتا ہے پھر یہ ترقی کر لیتا ہے کر لیتا ہے اور اس کو اللہ پاک نوے سے بھی دوسرے لیچے پہ رکھا ہے لیکن جب یہ اپنے اوپر بہت قریب چلا جاتا ہے کہا ہے کہ ان کی نمازیں ان کی نمازیں مہراجوالی نمازیں بن چاہتی ان نمازوں کے ذریعے ان کو مہراج نسی ہوتا ہے تو اس کے لئے بھائی دوستو اب اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بیجا اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا دوسرے دوسرے پیغمبروں کے جہومتی تھی وہ تو اگر اپنے اوپر محنت کرتی ان پہ ان کا نجات ہوتا لیکن ہمیں تو ہمیں تو دو کام ملے ہیں ایک اپنی محنت اپنے اوپر لگانی ہے اور ایک اپنی محنت دوسرے انسانوں پہ لگانی ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی پیغمبر نہیں آئے گا وہ سم آخری نبی ہیں آخری پیغمبر ہیں اسے ساری دنیا کے انسانوں پہ ہم محنت کرے کہ ساری دنیا کے انسان جوے اپنی محنت کو محنتوں کو بدل دیں پہلے ہم اپنی محنت کو بدلیں گے پہلے ہم اپنی محنت کو بدلیں گے پھر ہمارا مقام تبدیل ہوگا جب ہم جب تک ہم اپنی محنتوں میں تبدیلیاں نہیں لائیں اور ہمارے ذمہیں تو یہ دوسرے انسانوں کے محنتوں کو بھی بدل دے کہ کیا تم خاک میں لگے ہو زمین میں لگے ہو اس پر محنت کر رہے ہو آج سب فرمایا کر دیتے کہ اللہ پاک آج جو خزانے ظاہر ہو رہے ہیں جو انسان اس کے لئے دور دور لگاتا ہے کہ آج جو خزانوں کی پیچھے لگے ہوئے ہیں سارے خزانوں کی چاہی بھی اللہ پاک نے حضور سب کو پیش کر اس کے حوالے کی آج جو خزانے ظاہر ہو رہے ہیں لیکن اللہ پاک لیکن حضور سب نے خزانوں کی وہ چاہی بھی صحابوں کو نہیں بتائی صحابوں کو چاہی بھی نہیں بتائی کیے چاہی بھی یہ ضرور کہ یہ بھی ان میں لگ جائیں بلکہ صحابہ کو ایسے کام پہ ڈال گئے ایسی محنت پہ ڈال گئے کہ خزانوں والے ان کے غلام بن گئے مرے خزانوں تو ہمارے پاس ایسی محنت ہے ہم اپنے اوپر محنت کر کے دوسرے انسانوں پہ محنت کر کے وہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ خزانوں والے جو ہے یہ غلام بن جائے اب ان غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں چیزوں کی نیچے زندگی گزار رہے ہیں پھر جب محنت کو تبدیل کریں پھر یہ چیزیں ہماری غلامی میں زندگی گزاری کی یہ ہمارے غلام رہیں گے ہم خلافت کے مقام پہ رہیں گے ایسیت تبدیل ہو جائے گی اب انت سے اپنی محنت کے ذریعے سے ایسیت کو تبدیل کیا ہوا ہے غلط جگہ پہ آگئے ہیں اب پھر اپنی محنت کے ذریعے سے صحیح محنت پہ آنا ہے اس کے لئے محنت کو تبدیل کرنا ہوگا اور محنت کی تبدیلی میں ایک تو یہ ہے کہ آپ یہ کریں آتھ اٹھائیں کہ ہم نے محنت بدل دی ایک یہ ہے ایک کڑے ہو جائیں کہ ہم نے محنت کی نہیں ایک پیشرفت ہے اس روح پہ قدم رکھنا ہے یہ چار مہینے چار مہینے جو ہیں یہ چار مہینے پیشرفت ہوئے یہ چار مہینے قدم رکھنا ہے محنت کی تبدیلی کے لئے ایک اہد ہے کہ میں نے اپنی محنت بدلنے کا ارادہ کر لیا اس کے لئے میں دیاروں میں نے قدم رکھ لیا اس کے لئے وہ چار مہینے کے لئے وہ چار مہینے کے لئے نکل نکلتا رہے نکل جائیں اور پھر اس کے بعد جب یہ اور درقی کرے گا یہ اور اپنے اوپر محنت کرے گا اور انسانوں پر محنت کرے گا تو ان کی یعنی ان کے درجات برند ہوں گے اور ان کے ذریعے سے دوسرے انسانوں کی محنت تبدیل ہوگی اور ان کا مقام بھی تبدیل ہوگی وہ یہ ہماری سے مداری ہے کہ ہم انسانیت کو انسانیت کے مقام پہ لے آئیں ہم انسانیت انسانیت کے مقام سے کل کر نیچے کے مقام پہ آ گئی ہیں پھر اس مقام سے اٹھا کر اصل مقام پہ لانا ہے لیکن اس کے لئے محنت کی تبدیلی ضروری ہے اس محنت کی تبدیلی کے لئے کہتے ہیں کہ وہی چار مہینے لگائیں گے جب چار مہینے لگائیں گے محنت کی تبدیلی کا دور شروع ہوگا پھر ادھا پاک ہمیں زمین کے پہ خیرافت کی زندگی عطا فرمائیں گے اور پھر مرنے کے بعد ادھا پاک کے میمان ہوں گے وہاں میمانی کی زندگی ہوگی اور یہاں خیرافت کی زندگی ہوگی یہ انسانیت کی زندگی اور اسے ہٹ کر وہ انسانی زندگی نہیں پھر وہ گریئی زندگی ہوتی ہے اس کے لئے بھئی ایک تو یہ کہ جنہوں نے محلوں میں ارادی کیے کہ محلوں سے چار مہینے کے جماعت بنی ہے یا پہلے سے ساتھیوں کے ساتھ ارادے کیے میں ان سے نہیں کہتا کہ آپ بھائی ارادہ کر لیں وہ جو صرف ایک چادر کے ساتھ اجتماع میں آئے ہوئے ہیں یا کوئی ان کا ارادہ بھی نہیں ہے یا ایک ارادہ کیلئے آئے ہیں یہ سارے کے سارے جو ہے یہ اس بات کی عظم کر لیں کہ انشاءاللہ میں جب یہ اجتماع کے ختم ہونے پر اور جب ہم مغرب کے بیان ہوگا تو مغرب کے بیان میں ہم نکہ چار مہینے دیں گے وہ چار مہینوں کے لئے نہیں انتظار نہیں کریں گے تاکہ ہماری محنت میں تقدیل ہی آ جائے اور اگر ہم اسی محنت میں لگے رہیں گے تو پھر اسی مقام پہ رہیں گے تو پھر ہم ایک ایک چیز کے خلام رہیں گے ہر چیز ہماری اوپر حکومت کریں گے اور یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے اور اللہ پاک کے درمیان میں ہائل ہوں گے ہم جب اوپر نظر کریں گے تو اللہ پاک کی ذات پہ نظر نہیں پڑے گی چیزوں پہ نظر پڑے گی تو اس گرد کو جس طرح بادل درمیان میں آ جاتے ہیں بادل درمیان میں زمین والوں کو پھر آسمان نظر نہیں آتا حالانکہ دعا ہوتا ہے گرد و بغار تو بادل کیا ہوتی ہیں لیکن وہ ہٹ جاتے ہیں پھر آسمان نظر آتا ہے اس طرح جب یہ چیزیں ہمارے سر پہ ہوں گی تو اللہ پاک تک ہماری پہنچ نہیں ہوگی درمیان میں ہائل ہوں گی لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ہائل ہونے والوں کو اٹھا دیا لیکن درمیان میں ہائل نہیں ہونا ہے برعراست اللہ پاک میں فیصلے فرمائیں اس طرح ہمارے برعراست اللہ پاک کے ساتھ تعلق جڑے گا تعلق بنے گا تو اس کے لئے بھائی جو قربانی کے ساتھ نکلے گا اور قربانی کے ساتھ اللہ پاک کے راستے میں نکلے گا چار مہینوں کے لئے چاہے حالات اجازت دیں یا نہ دیں چاہیں طبیعت چاہیں یا نہ چاہیں قربانی کے برعات پر حالات کے خلاف قدم اٹھائیں گے تو علا پاک پر ہماری نقشوں کے خلاف مدد فرمائیں گے تو اس کے لئے سارے کے سارے جو ہے وہ چار مہینے کے نقد ارادے کر لے کے انشاءاللہ ہم اور نیت بھی یہ کر رہے کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنی محنت کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں محنت کی کہ ہم رخ مہنا چاہتے ہیں چیزوں سے اپنی طرف رخ مہنا چاہتے ہیں اس محنت کا اور چیزوں سے باقی انسانیت کی طرف رخ مہنا چاہتے ہیں اس میں اس محنت کا تو اس کے لئے ارادے فرمائیں کہ کون ایسے ہیں جو یہ کہ پہلے ارادے نہیں تھے یا پہلے تیاریوں نہیں تھے لیکن اب کے دیکھیں انشاءاللہ میں چار مہینے لگاؤں گا محنت کی تبدیلی کیلہ یہ ماشاءاللہ ارشاد فرمائیں ماشاءاللہ اس کے لئے فرمائیں بھائی